موسیقی اس وقت ہم گاؤں چمنکہ تحصیل حویلیاں ڈسٹیک ایپٹ آباد میں ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پر ہم موجود ہیں اس کو ڈیڈی کہا جاتا ہے جیسے تھرو آؤٹ میں فاتا سے دکھاتا آ رہا ہوں شمالی وزرستان بنو باجور اور مومن سے کہ فاتا میں ایک کلچر بہت سٹرونگ ہے خوجرہ سسٹم اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ملک انڈویئن کی وہاں پر ملک سسٹم بھی بہت سٹرونگ ہے یعنی جو ویڈیرہ ہوتا ہے یا جو مشران ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے اور اسی کی سنی جاتی ہے اسی طرح سے کچھ بیلٹ ہم نے کور کیے ہیں جیسے کالا ڈاکا کی طرف تو وہاں پر خان کی سسٹم چلا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو بڑا سردار ہوتا ہے اس کو خان کہتے ہیں مل جلنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر چھوٹے موٹے جو پرابلم یا ایشو کریئٹ ہو جاتے ہیں وہ اسی کمیونٹی کی لوگ مل جل کے حل کرتے ہیں اور جب ہم ازارہ ڈویجن کی بات کرتے ہیں خاص کر کے یہ جو بیلٹ ہے ہماری ایپٹ آباد اور اس کی گیتن ہوا کے تو صدیوں پرانا یہ بھی سسٹم ہے ڈیڈی سسٹم اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں گاؤں چمنکہ میں اس نے یہ روایت ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے جی سب سے پہلے اپنا نام تیئے گا عدالت خان اصل میں ڈیڈی سسٹم جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ادھر چمنکہ گاؤں میں ہم نے اس وقت اپنے بزرگوں کو جس طرح دیکھا اسی طرح ہم انشاءاللہ آج دن تک اس کو کام رکھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں deeper Step Then when somebody was beingنغل تک جیس طرح آج ہم آپ کے سامنے چارپائی پر بیٹے ہوئے ہیں اس طرح کبھی نہیں بیٹھے ہیں وہ جب چارپائی پر ہوتے ہیں تو ہم نوجوانshine کے جتھنے لڑکے جس طرح کس امر کے لوگ ان کے سامنے ہم کبھی چارپائی بھی نہیں بیٹھے ہیں نیچے تا teammates اس دور ہماری تھاڑہ بنا ہوتا تھا اس پر بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جب وہ ان کے سامنے ہم جاتے تھے تو کبھی ہم سرنگے ہم نہیں گزرتے تھے اچھا ہم انسان کے ٹوپی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں بلا کر پکڑتے تھے اور گاؤں کا حجام ہوتا تھا اس کا بلاتے تھے اس کے بال کٹ اچھا بال کیوں رکھے ہوئے اور ننگے سار کیوں گھوم گیا الحمدللہ وہی چیز آج جن تک وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن انشاءاللہ ہم نے وہ ان کی جو اجاد تھی اس کو ہم نے برکا رکھا ہوں اچھا لوگ ابھی بھی آپ کے پاس کوئی مسئلے وغیرہ لے کے آتے ہوتے ہیں کس قسم میں لڑائی جگرے کے ہوتے ہیں یا کوئی پچیدہ ایشو بھی ہوتے ہیں بالکل آتے ہیں اور جب ہمارے گاؤں میں جب یہ گاؤں کے عد گر بھی جب کبھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم پولیس تک انتظامیاں تک یہ معاملات لے کے نہ جائیں اور آپس میں بیٹھ کر رہی دونوں طرف سے بات چیت کر کے ان کو مطمئن کیا جاتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا ان کا جو ڈسپوٹ ہے وہاں ہو جائے اچھا حجرے کا ذرا جیسے تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اس میں رات بھی وہاں بسر کر سکتے ہیں تو ڈیڈی کو جب ہم دیکھتے ہیں ان علاقوں میں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے جب باہر سے جب پرانے وقتوں میں کچھ لوگ آ جاتے تھے تو وہ رہتے تھے وہاں بلکل بلکل ہو سکت بھی رہتے تھے اور آج بھی انشاءاللہ اگر ہمارے پاس دس بیس تیس چاریس جتنے بھی مرمان آ جائیں ہم ان کو بڑا ترام سے رکھتے ہیں ان کو خدمت کرتے ہیں جیس نام بتائیے گا اپنا میرے نام ہے تاج محمود اچھا تاج محمود صاحب ہمیں بتائیے گا اس روایت کے بارے میں اس کلچر کے بارے میں اور تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا ہاں یہ ہمارا علاقہ جو ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ خوش حمدید آپ آئے ہیں ادھر ہمارے سا بیٹھے ہیں ہمارا یہ جدونک لوگ ہیں ہم پتھان لوگ ہیں یہ ہمارے بہو اعداد سے یہ سسٹم ڈیڈی سسٹم کا کلچر چلا ہوا ہے یہاں پر ہمارے کوئی ماتم ہو جاتا ہے تو لوگ آ کر اس جگہ بیٹھتے ہیں سارے کٹھے ہو کر اس ڈیڈی میں آتے ہیں یہاں پر آ کر اس کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں ایون جس کی نیا ہو بلکہ پوری گاؤں کی ہوتی ہے یہ جو ہے نا ڈیڈی جو ہوتی ہے سارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں پھر کسی کا کوئی شادی ہو جاتی ہے شادی کا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے کسی کسی کا کوئی تو وہ سب لوگ ادھر کٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں پھر ایک دوسری کے ساتھ جو بات کرنی ہو وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کسی کا جرگہ ہو کسی کی لڑائی ہو جائے کسی کی طلاق یا کوئی ایسا مسئلہ ہو پھر اس پر بیٹھ کر سارے اس پر بات کرتے ہیں یہاں پر ہی مسئلہ مسئلہ سارے آل ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں بتائیے گا ظاہر ہے یہ اتنا پرانا کلچر جو ہے یہاں پر چلا آ رہا ہے اس کی سب سے اچھی خصوصیات جب ایک لازم میں ہم آپ کہیں گے تو ڈیڈی کی کیا تعریف کریں گے آپ ڈیڈی کی یہ تعریف ہے کہ اس میں مختلف لوگ آ کر ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر ایک شیئر کرتے ہیں اپنے خیالات جو بھی ہو کوئی مسئلہ اس پونس گاؤں میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے کوئی بار کا آدمی دشمن ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی بات ہو گیا اس کے علاوہ اور بتائیے کہ اس علاقے میں مشہور جگہیں کون کون سی ہیں اس علاقے ہمارے سب سے زیادہ مشہور یہ چمنہ کا یہ ہے اچھا یہاں پر گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہم لوگوں نے یہ پہلے باز بھی تھے کتے بھی ہوتے تھے یہ سسٹر میں چلتا ہے لیکن ابھی یہ بانڈی تائی خان ہے ہمارا وہ بھی ہمارے رشتدار ہیں اس طرح کیالہ ہے اس طریقے سے مجات ہے یہ ہمارے ایک برادری کے لوگ ہیں ہم جی آپ سردار سب بتائیے گا میرا نام محمد فرید ہے چمنکہ گاؤں سے میں ریلیڈی ہوں تو ذرا ہمیں بتائیے گا تھوڑا ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا اس گاؤں میں کون کون سی قوم رہتی ہیں اور خاص کر کے ہمیں بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ڈیڈی سسٹم ہے یہ اب کسی اور جگہوں پر نظر نہیں آرہا ہے ہمارے بزرگوں میں سے زیادہ ان کی جو پہچان تھی وہ کوٹ ممبر تھے جاج ممبر تھے ہمارے اسلاف سے بزرگ اچھا تو ایکچولی ہم آئے تھے سوابی سے مائگریٹ کر کے مائگریشن ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم ایگریسیو تھے ہمیں جو کچھ یہ گاؤں ملا یا یہ پراپرٹی ملی وہ ایگریسیو بزرگوں نے یہ کنٹرول کیا اس پر اچھا تو ہمارے بزرگ جو تھے سپیشلی ہمارے اسلاف دادا صاحب پردادا صاحب والا صاحب ان کا ٹریڈیشن یہی تھا کہ یہ گوڑا سواری کرتے تھے اچھا اور گوڑا سواری کے لیے یہاں تو نیزہ بازی نہیں تھی اس وقت راول پرنڈی میں کمیٹی لگتی تھی یہاں سے یہ بائی روڈ کمیٹی میں راول پرنڈی جاتے تھے اور ایک دفعہ سٹے کرتے تھے میرا خیال میں اتھار کے نزدیک ان کا ایک سٹے ہوتا تھا اچھا تو اس کے بعد وہاں سے وہ کچھ کر کے پرنڈی جاتے تھے تو پرنڈی نیزہ بازی کر کے پھر واپس آتے تھے یعنی نیزہ بازی یہاں ہوجرے میں جب سردار منتخب ہوتا ہے یا مشر منتخب ہوتا ہے تو پورے علاقے کے لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں اس کے بعد اس کو شملہ یا لنگی پوشی اس کی ہوتی ہے یہاں آپ کے علاقوں میں ڈیڈی میں کس کو آپ منتخب کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اشیو سالف کرتے ہیں ہاں ایکچلی جو ہمارا سابڈینیٹ یا جو جس کو اپنے بزرگ سے جو چیز گفٹ کی جاتی تھی وہ یہی تھی کلہ کلہ لنگی اس کو کہتے تھے وہی گفٹ کی جاتی تھی تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ صرف فیملی ممبر رہتے تھے یعنی کہ جدون فیملی سے تعلق رکھتے تھے جدون کے علاوہ کوئی آدمی سردار یا دوسری کمیونٹی کا کوئی آدمی اس میں انٹر فیرنس نہیں کہتا تھا اور وہ اپیر بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے جرگے میں تو جرگے کا یہی روایہ تھا کہ جب اس کا بزرگ جو نمبردار گاؤں کا ہوتا تھا یا فیصلے کرنے والا ممبر ہوتا تھا اسی کا بیٹا اس کا سابڈینیٹ ہوتا تھا اچھا اس کا جانشین ہوتا تھا تو اس کے لیے اسپیشلی یہ ہوتا تھا کہ جب وہ فوت ہو جائے وفات پا جائے تو اس کی اپسینس میں جو جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ ممبر ہیں گاؤں سے یا گاؤں کے باہر سے تو ان کو مدھوک کیا جاتا تھا مدھوک کرنے کے بعد ان کو سپیشلی یہاں پہ اس عجرے میں ہی بیٹھ کر ان کو کلہ لنگی جو ہے وہ اس کے سر پر رکھی جاتی تھی کلہ لنگی پوشی کی جاتی تھی وہ ہی ہماری پوشاک تھی وہ ہی ہماری کلزل کا ایک بیٹی اچھا ایک جملے میں کیا کہیں گے آپ ڈیڈی کی تعریف کیسے کریں گے آپ سب سے اچھی چیز سب سے اچھی طریق یہ ہی ہے کہ جتنی بھی کمزور کمیونٹی ہمارے اس بیلج میں رہتی تھی ان کو یہ ایک چیز مہیا ہو جاتی تھی کھلی کشادگی جو وسائل والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے ڈیڈی اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسر ہو جاتی تھی کہ ان کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو ان کو کوئی پرابلوم ہو کوئی تکلیف ہو یہ آسانی سے ان کو یہ تمام چیزیں وہ سوجرے میں سے میسر ہو جاتی